بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل تو دوستو آج ہم بہتی مزدار مٹن چامپ کی ریسی پی بنائیں گے اس کو بنائیں گے ایک نئے طریقے سے مسالہ بہتی مزدار بنتا ہے دعوت پارٹی فنکشن میں اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا بنانے میں بہتی آسان تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں بس سب سے پہلے ہم نے آئل کو ایڈ کر لینا ہے اس میں ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے پیاز فرائی کرنے کے لئے میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں تو فلیم کو یہاں پر ہائی کر لیں گے آئل کو ہم نے بہت اچھی طرح گرم کر لینا ہے پیاز اس میں ایڈ کریں گے تو پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو فرائی کریں گے جیسی کلر چینج ہونا شروع ہوگا ہم نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا میڈیم ٹو لو فرائیم پر اس کو فرائی کریں گے گولڈن ہونے پر اس کو نکال لیں گے تو دوستو آج کی ماری ریاسی بھی بہتی مزدار بننے والی یہ ویڈیو گانتے ہیں دیکھئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ انہوں نے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آج آپ بنائیں گے ایسا مزدار مسالہ بنانے میں بہتی آسان ہے جو اس کا مسالہ اتنا زبدست بنتا ہے دعوت پارٹی فنکشن میں سارے اس کی ریاسی پی آپ سے ضرور پوچھیں گے تو یہاں پر پیاز ہمارا گولڈن ہو گیا اس میں سے ہم نے سارا پیاز نکالنا ہے تھوڑا سا پیاز اس میں چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ کچھ ثابت مسالے اس میں ایڈ کریں گے تو اسی کے ساتھ مسالوں ملے ایک کالی بڑی الائچی جائوی تری کا پھول دو سبزی الائچی ایک بادیاں کا پھول دارچینی کا ٹکڑا اور تیز پات تو یہاں پر ان مسالوں کا ہم نے اسی آئل اور پیاز کے ساتھ فرائی کرنا فلیم کو یہاں پر لو رکھیں گے لو فلیم پہ اس کو فرائی کرنا تاکہ جو اس کا فلیور اچھی طرح اس کے ساتھ مکس ہو جائے تو یہاں پر مسالوں کا ہم نے پیاز کے ساتھ اچھی طرح فرائی کر دیا اب فلیم کو یہاں پر ہم نے لو رکha تھا لو فلیم پہ اس کو فرائی کیا تو یہاں پر ہم نے ہالف کےجی مٹن چانپ لیا اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کے علاوہ اس کو بیف یا مٹن دونوں میں بنا سکتے ہیں یا ہڈی کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح بنانے سے اس کا مسالہ بہت ہی شاندار بنتا ہے تو یہاں پر فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پر اس کو تین سے چار منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو مٹن چانپس کو ہم بھی اس طرح پیاس کے ساتھ ہم نے فرائی کر لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گئے یہاں پر ہم نے وان ٹی سپون نمک آئیڈ کرنا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کو مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں وان ٹی بل سپون لیں گے لہسندرہ کا پیسٹ ہی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دو سے تین میرے سے اس کی بھونائی کریں گے تاکہ اس کا فلیور اچھی طرح مکس ہو جائے اور جو اس کی سمیل ہے وہ بھی خاتم ہو جائے تو اسی کے ساتھ مٹن چانپس کو ہم نے اچھی طرح فرائی کر لیا تین بڑے سائز کے میں نے ٹیماتر لیا ہے ٹیماتر کا ہم نے اس طرح پیسٹ بنا لیا اس کو دردڑا سا اس طرح پیس لیا ہے تو ٹیماتر کو یہاں پر اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ اسی طرح اس کو کوک کریں گے تو اسی کے ساتھ اس میں کچھ مسالے آڈ کر لیں گے وان ٹی سپون لیں گے دھنیا پاورڈر کا اور وان ٹی سپون لیں گے زیرا پاورڈر اسی کے ساتھ اس کو تیکھا بنانے کے لئے وان ٹی سپون لیں گے لال میرچ کا پاورڈر اور ون ٹی سپون لیں گے کشمیری لالویچ کشمیری لالویچ کشمیری لالویچ چوتھی کرل کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کا تیکھا بند کم ہوتا ہے ساتھ میں ون فورٹ ٹی سپون ہم نے حلدی کا ایڈ کر لینا یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کر کے مزید دو سے تین منٹ تک مسالوں کی بھونائی کریں گے تو یہاں پر مٹن چاپ سو گھلانے کے لئے اس میں پانی ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے تو اسی کے ساتھ یہاں پر اس کا جو مسالہ اس کو مزیدار بنانے کے لئے جو ہم نے پیاس فرائی کیا تو وہ نکال لیا تو اس کے اندر مکسی میں ایڈ کریں گے ساتھ میں اس کو تیکھا بنانے کے لئے تین سے چار سبزمیرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیہ زیادہ کرتے ہیں وہ ایڈ کر لیں گے اور ہاف کا اپنی یہاں پر دھائی کا لیں گے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے بہت اچھی طرح پیس لینا ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اس کو بعد میں ہم نے استعمال کرنا ہے تو گوشت کو یہاں پر ہم نے گھڑا لیا ہے اس کو میں نے ایک دوائی چیک کر لیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ اس کو پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے فلیم کو ہائی کر دیں گے دو منٹ تک اس کو ککر لیں گے تاکہ تھوڑا سا اس کا پانی جو ختم ہو جائے اس کو ڈائی کر لیں گے تو اسی کے ساتھ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہو تو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کی اتنی بھنائی کرنی ہے جو مسالہ آئل چھوڑ دے تو اس کے علاوہ جو اس کا گریب مسالہ بنانے ہیں اس کو مزدار بنانے کے لئے آپ کو اس کے اندر کسی بھی قسم بادام یا کاجو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ پیاس سے اور دہی سے بناتے ہیں ساتھ میں سبز مشکہ استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارا مسالہ اس کے ساتھ بنے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پر ہم نے وان ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون ہم نے کالی میرچ کا پورڈر تو کالی میرچ ڈالنے سے اس کی جو خوشبو بہت زبدست آئے گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مزید دو سے تین میرد دے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ جو مسالہ آئل کو چھوڑ دے اور سارے فلیورز اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اسی کے علاوہ یہاں پر اس کو مزید فلیور دینے کے لیے آپ اس کو دو طرح سے فلیور دے سکتے ہیں یا تو آپ اس میں کسوری میتھی ایڈ کر لیں یا اس کے اندر تھوڑا سا روکے بڑا ایڈ کر لیں اور جو اس کا گریبی مسالہ ہے اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ڈرائی کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈرائی کر لیں امید آج کی ریسیپ آپ کو پسندے کے ملتے ہیں اوڈے تک جازت دیجئے اللہ حافظ